بیہارو نیوز میں سواگت ہے آپ کا دوستو میں ہوں فردوس گنی اور آپ دیکھ رہے ہیں کے ڈیوی لائیو دوستو آج ہو چکا ہے 23 اکتوبر 2024 تو آج کی پڑے بیہار کی ٹاپ نیوز لے کر آئے ہیں آپ کے لئے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویشٹ ہے کہ اگر آپ پہلی بار اس چینل پر آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں گے دوستو آج بیہارو نیوز میں سب سے پہلے بات کریں گے کہ بھاچپا کے فائر بیرانڈ نیتا کے اندر منتری گریڈا سنگھ ان دنوں سیمانچل میں ہندو سوبیمان یاترہ کے تحت بھرمن کر رہے ہیں بھاگلپور سے انہوں نے اپنی یاترہ کے شروعات کی گریڈا سنگھ نے پورنیا میں صبح یاترہ نکالی اس دوران گریڈا سنگھ نے جلائے سکول میدان میں آیازت ایک صبح کو سمدت کیا جہاں انہوں نے کٹھیار کو بانگلہ دیش بنانے کی ساجس لکڑ کے چنتہ اور جاہر کی تھی وہیں گریڈا سنگھ نے سیمانچل میں انار سے علاقوں کرنے کی ضرورت بتائی ہے اس کے پیچھے کی وجہ بھی انہوں نے بتایا ہے گریڈا سنگھ نے ہندووں سے ایک جھوٹ ہونے کی اپیل کی ہے اور سیمانچل میں ہندووں کی گھٹی جنسنگھیاں پر اپنی چنتہ جتائی ہے اور انہوں نے کہا کہ سیمانچل کے علاقوں میں دوسرے ورگوں کی آبادی پچاس پرتشت ہو چکی ہے جہاں گریڈا سنگھ نے کہا کہ اگر اپنے اپنوں کو بچانے کے لیے اب ہم نہیں اٹھے تو پھر ہمارا پوراستی تو ہی ختم ہو جائے گا گریڈا سنگھ نے گھسپیٹ کا مدہ اٹھایا ہے اور کہا کہ انہیس سو اکتر کے بعد آئے بنگلہ دیسی کو گھسپیٹھیاں گھوسٹ کر کے انہیں باہر کرنے کی ضرورت ہے منترے نے کہا کہ پورنیا آرڑیا اور کشنگج میں انہار سی کی ضرورت ہے دوستو بیہار میں داخل خارج ایک مہتپورن پرکڑیا ہے جس کا سنبند جمین کے مالکانہ حق کو سنشت کرنے سے ہے اس پرکڑیا کے تحت خریدار کو بھومی کا پنجکرن کروانا ہوتا ہے جیسے اس کے پاس بھومی کا قانون ادھیکار استعبت ہو جاتا ہے ایک ریپورٹس کے مطابق بیہار میں کئی کارنوں سے داخل خارج کو رد کر دیا جاتا ہے راج دھلی پٹنا میں سی او دورہ داخل خارج کے 4867 معاملے رد کر دیا گئے ہیں جو ڈی سی ایل آر کوٹ میں لمبت ہے اس لئے لوگوں کو یہ جانگاڑی ہونی چاہیے کہ داخل خارج رد کیوں ہوتی ہے ہم ابھی پانچ ایسے کارن کے بارے میں بتائیں گے جس کارن کی وجہ سے داخل خارج رد ہو جاتا ہے تو سب سے پہلا کارن کاغذی خامیاں یا کاغذات میں بہت سارے خامیاں بہت سارے غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے رد کر دیا جاتا ہے وہ پر دوسرا ہے جمین سمپتی بیباد یعنی جمین سے جریبی بیباد رہتا ہے جس کارن سے داخل خارج رد کر دیا جاتا ہے تیسرا ہے سرکاری نیاموں کا علنگن یعنی جمین کے استعمال میں کوئی سرکاری نیام یا قانون کا علنگن ہوتا ہے تو بھی رد کر دیا جاتا ہے چاہتا ہے اوید لین دین یعنی کہ جیسے کہ دھوکہ دھڑی یا پھر جمین کے غلط پہچان اگر ہے تو پھر یہ بھی رد ہو سکتا ہے وہے پر سمیں سیما کا اُلنگن یعنی کہ یعنی داخل خارج کے لئے نردھارے سمیں سیما کا پالا نہیں کیا جاتا ہے تو پھر یہ رد ہو جاتا ہے دوستو بیہار کی چار سرک پر یا اوزناوں کے بننے کا راستہ صاف ہو گیا ہے پتھ نرمان بیبھاگ نے ان چاروں سرکوں کے نرمان کی پرساسنے کے سوکرتی دے دی ہے جہاں ان سرکوں پر لگ بگ دو ہزار کروڑ روپے خرچ ہوں گی جہاں بننے والے یہ سبھی سرکیں اسٹیٹ ہائوے ہوگی جہاں جلد ہی جمین ادھگرن ہوگا اس کے بعد ایک ٹینڈر کی پرکڑیا ہوگی تین چار اوورسوں میں سرک نرمان کا لکچ ہے جہاں سرک نرمان میں ایشین وکاس بینک سے ویتے ساہتہ لی جائے گی جہاں ادھکاریوں کے انسار بیہار اسٹیٹ ہائوے چار پر یا اوزناوں کے تحت چھپرا مانجی درولی گھٹنی کی منجوری دے دی گئی ہے بہتر کلومیٹر لمبی اس سرک میں پل پلیا ریلوے انڈر پاس اور پھر بائی پاس کا نرمان ہوگا اس کے نرمان پر سات سو ایک کروڑ پچیس لاکھ نوازی ہزار روپے خرچ ہونے کی امید ہے وہے پر بنگاما جیٹین گہلور بھنڈل کے نرمان پر تین سو ایک سٹھ کروڑ بتیس لاکھ پچپن ہزار روپے خرچ ہوں گی وہے پر دھاوریا انگلیس مور اسرگنج سرک کی منجوری دے دی گئی ہے جس کا جو انٹھاؤن کلومیٹر لمبائی میں سرک پل پلیا اور پھر آروپی اور بائی پاس کا نرمان ہوگا دوستو گرداج سنگھ کی یاترہ پر اپندر کسوہا نے برا حملہ بلا ہے اپندر کسوہا نے گرداج سنگھ کے ہندو دھرم خطرہ والے بیان پر کہا کہ بھاچپا کے پردر صدقش دلیب جائسوال کا افیسیل اسٹیٹمیٹ ہے کہ یہ کیندر منطری گرداج سنگھ کا نیجیب بیان ہے جہاں ان کے اس بیان سے بھارتے جنتہ پاڑے کو کوئی بھی لینا دینا ہی نہیں ہے اپندر کسوہا نے کہا کہ پردر صدقش دلیب جائسوال نے خود ہی کہا کہ یہ یاترہ بھارتے جنتہ پاڑے کا نہیں ہے اس لئے ان کے یاترہ پر ہم لوگوں کو کچھ بیٹیپنی کرنا اجت نہیں ہے اتنا ہم جرور کہیں گے کہ منطری گرداج سنگھ جو کہہ رہے ہیں ہندو دھرم خطرے میں ہیں ہم اس کو بچانے کے لئے یاترہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہندو دھرم ہو یا پھر کوئی بھی انہ دھرم ہو بیہار میں کسی بھی دھرم کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے اسمارٹ میٹر ہو شراب بندی ہو روزگار معاملے پر ہو ہر جگہ نیتیس کمار پھیل ہو گئے ہیں یہ کہنا میرا نہیں ہے یہ کہنا ہے دیپانکر بھٹا چاریے گا آپ کو پتہ دو کہ بیہار بیدان سبا اپچناؤ کی رن بھیری بچتے ہی بیہار کا راج نیتک تاپمان کافی بھر گیا ہے راج نیتک بیان باجی کا دوڑ بھی شروع چکا ہے بھاکپا مالے کا بدلو بیہار نیائے یاترہ پورو ربیوار کو ٹکاری پہنچا یہاں پر بھاکپا مالے کے مہا سچیب دیپانکر بھٹا چاریہ نے سی ایم نیتیس کمار کی انڈیے سرکار پر جم کر کے نشانہ سادہ ہے دیپانکر بھٹا چاریہ نے کہا ہے کہ بیہار میں لمبے سمیسے نیتیس کمار کے نیترات میں ینڈیا کا ساسن چل رہا ہے لیکن بیہار میں بنیادی سوالوں پر کام نہیں ہوا ہے بھاکپا مالے نیتا نے کہا ہے کہ بیہار سے گریبی دور کرنے میں ینڈیا سرکار فیل رہی ہے انہوں نے نوادہ میں آگ جنے کی ہوئی گھٹنا سمارٹ میٹر آشا جویکا اور انگربری میں کاریرت محلاؤں کی ماندے بروتری اور سرکاری کرمی کا درجہ دینے شراب بندی روزگار سکشا کے مدے پر سرکار کو گھیرا ہے دپانکر بھٹا چاریہ نے کہا ہے کہ بیہار اتپات اور پھر انماد کا راجہ بنتا جارہا ہے اس راجہ میں گریبوں کو ان کی موچ رکھنے پر جان لے لی جاتی ہے ہندو مسلمان میں بھٹا جارہا ہے بھٹا چاریہ نے یہ بھی کہا ہے کہ راجہ اور پھر کے اندر سرکار سمویدھان سے نہیں بلکہ منوس مرتی سے چلائی جاری ہے آغامی ستائیس اکتبر کو پٹنا میں آئیز سمیلن میں شامل ہونے کا آوہن کیا ہے دوستو مہنگائی کی مار سے عام جنتہ کو راہ دینے کے مقصد سے سرکار سبسڈے پر اڑے آٹھا چاول اور پھر دال مہیا کراتی ہے یہ خات پدارت بھارت برانڈ کے تحت بیشے جاتے ہیں جہاں تائیس اکتبر دوہجار چوبیس ہی آنے کی آج سے بھارت برانڈ فیز ٹو کو لانچ کیا جارہا ہے جائیسے میں لوگوں کو سستے میں آٹھا چاول اور پھر دال مل سکیں گے حالانکہ کیندر بھکتہ معاملے سے جریبی ایک ستر کے مطابق اس بار بھارت برانڈ کے تحت بیشے جانے والی چیزوں کی قیمتیں پیشلے بھاؤ کے مقابلے تھوڑی زیادہ ہوگی نئے آدیس کے تحت بھارت آٹھا اور پھر بھارت چاول کے خدرہ ملے کو سمسودت کیا جارہا ہے جس کے لاغو ہونے کی سمبابنہ ہے جہاں تہواری سیزن میں لوگوں کو مہنگائی کی مار سے راحت دینے کے لئے سرکار بھلے ہی بھارت برانڈ کے تحت انہیں سستی چیزیں بیچ رہی ہو لیکن سرکار خود مہنگائی کی مار سے نہیں بچ پائی ہے یہی وہ جہے کہ آٹھا چاول دال کے قیمتوں میں تھوڑی سی بروتری درج کی گئی ہے نئے آدیس کے تحت بھارت آٹھا کی نئی قیمتیں تیس روپے پرتی کلوگرام تیہ کی گئی ہے یہ ورطمان بھاو سے قریب قریب نو پرتیسط زیادہ ہے وہی پر بھارت چاول چوہتیس روپے پرتی کلوگرام نردھارت کی گئی ہے جو موجودہ در سے قریب سترے پرتیسط ادھیک ہے وہی پر اب چنہ دال کی بات کریں تو پھر یہ ستر روپے پرتی کلو اپلپد ہوگا جو کی قیمتوں میں پہلے پہلے پرتی کلو تھی کیا گرداج سنگھ کو کسی ویدیسی نے سپاری دے رہی ہے یہ کہنا میرا نہیں یہ کہنا ہے کونگریس کا آپ کو بتا دوں کہ گرداج سنگھ ہندو سو بھیمان یاترہ پر نکلے ہوئے ہیں ان کی اسی یاترہ پر اب کونگریس نے تاریخ انور کا بیان سامنے آیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گرداج سنگھ کی یاترہ دیس کو راجکتہ کی اور لے جارہی ہے وہی دیس میں جو سامازک ست بھاؤ بنا ہوا ہے اسے ختم کرنے پر تلے ہوئے ہیں اس کے پیشے کوئی نہ کوئی ویدیسی طاقت ہے تاکہ دیس کو وشو گروب نہ بننے دیا جائے اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ سب یوز نہ بد طریقے سے ہو رہا ہے مجھے شک ہوتا ہے کہ گرداج سنگھ کو کسی ویدیسی طاقت نے سپاری دے دی ہے دوستو بیہار کے سیاسی میدان میں پرسانت کسور نئے پلیئر ہیں جبکہ آر سی پی سنگھ پرانے خیلاری ہیں دوہجار پچیس کے بیدان سبا چناؤں کے لئے دونوں تال ٹھوک رہے ہیں آر سی پی سنگھ کے نشانے پر تو صرف نتیز کماری ہے لیکن پرسانت کسور جن سراج ابھیان کی شروعات سے ہی تیجہ سبی عدب کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے آ رہے ہیں دیکھا جائے تو اگر آر سی پی سنگھ اور پرسانت کسور نیجی طور پر کچھ خاص اپلبدی حاصل نہیں کر پائے تو پھر دونوں کی محنت بی جے پی کے لئے ہی رنگ لائے گی اور بی جے پی چوک گئی تو سبھاوک طور پر تیجہ سبی عدب کو فائدہ ملے گا جب پرسانت کسور کی وجہ سے بیہار میں مقابلہ بھلے ہی ترکونی ہو جائے لیکن آر سی پی سنگھ کی بھومی کا اوٹ کٹوا سے زیادہ نہیں رہنے والی ہے اب دیکھنا ہوگا کہ دوہزار بیس کے چراک پاسوان کے مقابلے دوہزار پچیس میں آر سی پی سنگھ نتیز کمار کو کتنا ڈیمیز کر پاتے ہیں لیکن دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ ہر بار سارے پریوگ ایک جیسا ریجلٹ نہیں دیتی اگلی بار ضروری نہیں ہے کہ ایسی رن نتیہ نتیز کمار کی ہی طرح بی جے پی کے لیے بھی نقصان دے شابط ہو سکتی ہے اور جائر ہے فائدہ تیجہ سبی عدب کو بھی مل سکتا ہے فی الحال تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آر سی پی سنگھ کے نشانے پر نتیز کماری ہے کیونکہ نتیز کمار نے برادل دکھانے کے بجائے ان کو دوبارہ راج سبا نہ بھیج کر کے بدلہ تو پہلے ہی لے لیا تھا اب تو نتیز کمار کیندر کی سرکار میں بھی مضبوط دخل کر رکھتے ہیں دوستو بیہار میں اسے میں جمین سروے کا کام چل رہا ہے تازہ ریپورت کے مطابق بیہار میں جس سویکتی کے پاس جمین کے کاغذات نہیں ہیں انہیں سرکار کے دورہ تین مہینے کا سمیں دیا گیا ہے تاکہ وہ لوگ اپنے جمین کے کاغذات کو خوج لیں اور پھر سروے کی پرکڑیا کو پورا کریں آپ کو بتا دوں کہ بیہار میں جمین کے کاغذات کو آل لین یا پھر آف لین کے دورہ نکالا جا سکتا ہے اور پھر سروے کی پرکڑیا میں اسے لائے جا سکتا ہے اگر جمین پستنی ہے تو پھر ختیان سے اس کا نام نکالا جا سکتا ہے اور پھر سروے فارم میں درج کر کے اسے آپ سویر میں جمع کر سکتے ہیں وہیں پر اگر جمین کی ریجسٹری ہے تو پھر اسے سروے میں لائے جا سکتا ہے اس کو لے کر کے راجسو اور بھومی صدار بیبھاگ کے دورہ دیسہ نردیس دیے گئے ہیں اگر ریجسٹری نہیں ہے اور ختیان میں بھی جانکاری نہیں مل رہی ہے تو جمین سے جریوی کوئی پرانے رشید بھی سروے میں ماننے کر دیا گیا ہے آپ بیہار بھومی کی ادھکاریک ویبسائٹ پورٹرل پر جا کر کے جمین کے ختیان جماع بندی کے ساتھ ساتھ لگان رشید کو آل لین ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بیہار کے مجفرپور میں پڑیوہنی بیبھاگ اور ٹریفک کنٹرول سسٹم کا آنوخہ کارنامہ سامنے آیا ہے ایک ہے انجینئر کی گاری گھر میں کھڑی تھی اور مجفرپور پٹنا نیشنل ہائیوے پر اس کی گاری کا چالان کٹ گیا انجینئر کی گاری پر اوڑ سپیٹ کا آروپ لگایا گیا جرمانے کا میسیج آنے کے بعد انجینئر اودے سنگھ پڑیوہنی بیبھاگ میں اس کا کمپلینٹ کیا گیا لیکن انہیں ابھی تک کوئی بھی راہتن نہیں ملی ہے جب گاری پر دو ہجار کا جرمانہ لگا گیا ہے یہ پہلا معاملہ نہیں ہے جب کسی گاری پر غلط طریقے سے جرمانہ لگا گیا ہے اس کے پہلے بھی کئی بار گاریوں کو غلط طریقے سے ٹریفک بیبھاگ کی اور سے چالان بھیج جانے کیا معاملہ سامنے آیا ہے جانکڑے کے مطابق اودے سنگھ کی گاری گھر میں خرید تھی لیکن ان کی موبائل پر دو ہجار روپے کا چالان آ گیا چالان میں گاری کا نمبر تو صحیح ہے لیکن اس کا رنگ الگ ہے اب سوال اڑتا ہے کہ گاری گھر میں رکھی ہوئی ہے لیکن روڈ پر کیسے اس گاری کا چالان کٹ گیا ہے اس کا جواب کوئی پدادی کاری نہیں دے رہا ہے پردان منطری نردر مودین دربھنگا ائرپورٹ کے نئے سیویل انکلیو یعنی کی ٹرمینل بھون کا سلانیاز کیا جو بیہار کے وکاس کی دشا میں ایک اہم کلم مانا جارہا ہے اس کاریکرم میں مکہ منطری نیتیس کمار اپ مکہ منطری سمرات چودری جدیو کے کاریکاری راشتی ادھکشہ اور سانسد سنجی کمار سمیت کئی پرمخ نیتا ویڈیو کانفرنسن کے مادم سے شامل ہوئے اس افسر پر سانسد سنجی کمار جھانے کہا کہ دربھنگا ائرپورٹ آنے والے سمیمے بیہار کے لیے ایک گیم چینجر ثابت ہوگا جہاں ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ پریوزنہ بیہار کے وکاس کو ایک نئی گتی اور پھر دشا پردان کرے گی جہاں اس نئے ترمینل کے نرمان کے لیے 912 کروڑ روپے کی لاغت تائی کی گئی ہے جہاں ایسے میں نیا سویل انکلیب آدھنک سویدھاؤں سے لائس ہوگا اس میں ملٹی لیول کار پارکنگ سرویس بلوک سیلف چیک ان سرویس اور پھر ڈیٹیکٹر مشین جیسی کئی سویدھائیں اپ لبد ہوگی جو یاتریوں کی سہولیت کے لیے بنائے جاری ہے جہاں اس پریوزناؤں کے پورا ہونے کے بعد دربنگا ائرپورٹ کو اور ادھیک انت بنانے کی یوزنہ ہے جس سے بیہار کے پیرڈن اور ویہاپار کو براوہ ملے گا دربنگا ائرپورٹ کے نئے ترمینل کے نرمان سے ناکیول یاتریوں کو سویدھا ملے گی بلکہ بیہار کی آرثک پرگتی میں بھی اس کا مہتپورن یوگدان ہوگا مکہ منتری نیتیز کمار اور مکہ منتری شمرات چودری نے اس پریوزناؤں کو بیہار کے وکاس کے لیے ایک مہتپورن پہل بتایا ہے اور کہا ہے کہ یہ راجع کی پرگتی میں مل کا پتھر ثابت ہوگا جہاں آپ کو بتا دو کہ یہ پریوزنہ دربنگا ائرپورٹ کو اور انت بنائے گی جہاں اور پھر اسے بیہار کے وکاس کے لیے ایک مہتپورن قدم کے روپ میں دیکھا جا رہا ہے دوہجار پچیس کے بیہار بیدان سبا چناؤں نیتیز کمار کے ہی نیترط میں لرا جائے گا جہاں یہ کہنا میرا نہیں یہ کہنا ہے جیدیو نیتاؤں کا آپ کو بتا دو کہ جیدیو کے راشتے کاریکاری ادھکش سنجے کمار جھانے کہا کہ دوہجار پچیس میں نیتیز کمار کے نیترط میں دوہجار دس سے ادھیک سیٹوں پر ینڈیا کو جیت حاصل ہوگی مکہ منتری نیتیز کمار نے تیلی ہلوائی اور پھر چوروسیا سماج کو اتی پیشرا ورگم میں شامل کروایا دوستو بہت سارے سکشک اسکول میں کیا پرائے کے ساتھ اپنا موبائل بھی چلاتے ہیں موبائل یوز کرتے ہیں لیکن آج ایک سکشک کو یہ بھاری پر گیا جب سکشک موبائل یوز کر رہا تھا موبائل چلا رہا تھا تب اسی سمیں پتادیگاری آ کر کے دھاوا بول دیا ماملا بیہار کے ویسالی جلاکی گوریلو پرکن کا ہے یہاں پر سکشا پتادیگاری کے عوضہ نرکشن میں بدحال عبدی میں کلاس روم چھوڑ کر کے سکشکوں کے موبائل پر فلم دیکھنے دیکھتے پکڑے جانے پر کارروائی کی گئی ہے اس معاملے میں بی ایو سوسل کمار نے پکڑے گئے سبھی سکشک سکشکاؤں سے چوبیس گھنٹے کے اندر اسپسٹی کرن کی مانگ کی ہے حالانکہ سبھی سکشکوں نے اپنا اسپسٹی کرن دے دیا ہے لیکن سکشکوں کے اسپسٹی کرن میں دیے گئے جواب کو بی ایو نے سنتو زنک نہیں بتایا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ سکشکوں نے جو جواب پرستط کیا ہے وہ ستے سے پڑے ہیں اور منگرت باتیں ہیں اس پر سکشکوں پر کارروائی کے لیے پتر لکھا گیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی بھی پرستطے میں قدچار برداست نہیں کیا جائے گا جب پرتی دن ویڈیو کانفریسنگ میں بتایا گیا ہے کہ ہر حال میں بچوں کو گرونتا پورا سکشا دینا ہے اس کے بعد بھی کچھ سکشک صدھار کے لیے تطپر نہیں ہے دوستو بیہار کے 32 لاکھ مددتاؤں کے پاس ایک سے ادھک مددتا پہچان پتر ہے یعنی کہ ووٹر آئیڈی کارڈ ہے ایسے مددتاؤں کو چند کر کے ان کے ووٹر کارڈ کو ڈاک ویبھاگ دورا بھیجا جائے گا ایسے مددتاؤں کو ایک ووٹر کارڈ رکھنے اور پھر باقی کو رد کرنے کو کہا گیا ہے نرواشن آیوگ نے ایسے مددتاؤں کو سوشت کیا ہے کہ وہ کون سا ووٹر کارڈ رکھنا چاہتے ہیں اس کی جانکڑی ڈاک ویبھاگ کے مادر سے لوگوں کو دی جائے گی آپ کو بتا دو کہ نرواشن ویبھاگ کے انصار ایک ویکتی کو ایک ہی ووٹر کارڈ رکھنا ہے لیکن بیہار کے ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ جن کے پاس ایک سے ادھک ووٹر کارڈ ہیں ایک ہی ویکتی نے کئی جگہ کا ووٹر کارڈ بنا لیا ہے آپ کو بتا دو کہ ڈاک ویبھاگ دورا بیہار بھڑ کے پندرے لاکھ لوگوں کو نئے ووٹر کارڈ کی بوکنگ کی گئی ہے جہاں ان لوگوں نے ووٹر کارڈ کے لیے آول لائن عابدن کیا تھا جہاں ان کے ووٹر کارڈ کو نرواشن آیوگ نے ڈاک ویبھاگ دورا بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دو کہ نرواشن آیوگ کا ڈاک ویبھاگ سے انوبند ہے ووٹر کارڈ اب ڈاک ویبھاگ دورا ہی مددہ تا تک بھیجی جاری ہے دوستو بیہار کے امام گج بیدان سباو چناو میں پورو مکھے منتری جتن رام مانجے کی بہو دیپا مانجے نے چناوی میدان میں قدم رکھا ہے آپ کو بتا دو کہ انہوں نے کہا کہ راج نتی ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے اور وہ اپنے سسور جتن رام مانجے کی کاریوں پر پورا بھروسہ رکھتی ہے دیپا مانجے نے کہا کہ اندر منتری جتن رام مانجے نے انہیں چناوی میدان میں اتارا ہے اور وہ ان کے مارک درشن میں کارے کریں گے جہاں ایسے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاپا نے جتنا کام کیا ہے ہم بھی سکھا پانی اور پھر نوکری کے انتظام میں ہان دیں گے دیپا مانجے نے اپنے پتی کے لیے بھی سمرتن جت آتے ہوئے کہا کہ انہوں نے اپنے سسور سے بہت کچھ سکھا ہے جہاں اس کے علاوہ اتحاس کی بات کرتے ہوئے دیپا مانجے نے بتایا ہے دوستو بیہار میں بزلی کمپنی کے نیٹوک سے دس ہزار سے ادھیک سمارٹ میٹر کا کنیکشن ٹوٹ گیا ہے جہاں انہوں نے جورنے میں میٹر لگانے والی ایجنسی کے ساتھ بزلی کمپنی کے انجینئر بھی لگتار سنگرس کر رہے ہیں مخیالے کے ادھیکاریوں کے مطابق سرور سے میٹر کا سمپرک ٹوٹنے سے سمسی آ رہی ہے کئی بھکتاؤں کی بزلی سپلائی چالو رہتی ہے لیکن رو جانا پیسہ نہیں کرتا ہے جب کچھ معاملوں میں ریچارج کرنے کے بعد سپلائی چالو نہیں ہونے کی سکایت بھوکتا کرتے رہتی ہیں سمارٹ میٹر لگانے کے بعد شروعاتی دور میں نون کمیونکیشن کا معاملہ سامنے آ رہا تھا یعنی میٹر میں لگا موبائل سیم کا نیٹوک گائب ہو جاتا تھا جائے ایسے میٹر کو منول طریقے سے ٹھیک کیا جاتا ہے لیکن اسے بڑی سمسیہ سرور سے سمارٹ پریپیڈ میٹر کا ڈاٹا گائب ہونا ہے جائے ایسے میٹر کو کھوچ کر کے سپلائی چالو کرنے میں انجینئروں کو کافی مسکت کرنا پڑ رہا ہے دوستو بیہار میں نیتی سرکار نے سرکاری کرمچاریوں کے لیے دیپاوالی کا خاص طوفہ دیا ہے مکہ منتری نیتیز کمار اور مکہ منتری شمرات چودر نے سبھی سرکاری کرمچاریوں کو اڈوانس سے لڑی دینے کا آدیس جاری کر دیا ہے تاکہ وہ دیپاوالی اور پھر چھٹ پرو کو اچھی طریقے سے منا سکے یہ نیرنے کرمچاریوں کے لیے ایک مہتپورن مدد ثابت ہوگا جسے ہوئے اپنے پڑیواروں کے ساتھ تہواروں کی خوصیوں کا آنند لے سکیں گے جائے اس پرکار کے قدم سرکار کی سمیدنشلتہ اور کرمچاریوں کی پرتی سمرپن کو درس آتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس آدیس کے انسار سبھی سرکاری کرمچاریوں کو اکتبر دوہجار چوبیس کا ویتن پچھیس اکتبر دوہجار چوبیس تک اگرم روپ سے دیا جائے گا یہ قدم لگ بگ دس لاکھ سرکاری کرمچاریوں کے لیے فائدہ مدد ہوگا جس سے انہیں دیپاوالی اور پھر چھٹ پرو کی تیاروں میں سہلیت ہوگی دوستو بھارتے ریلوے نے تیج سے پچھیس اکتبر کو چھانسر ٹرین رد کر دی اسٹ کوشٹ ریلوے نے بنگال کی خارے کے اوپر چکرواتی تفان دانا کے دیکھتے ہوئے ان ٹرینوں کو رد کر دیا ہے جہاں چکرواتی تفان اس تفان کا نام ہے دانا دراصل بھارت موسم بگیان بیبھاگ نے 25 اکتبر کو چکرواتی تفان دانا کی 120 کلومیٹر پر تی گھنٹے تک کی رفتار سے پوری اور پھر اوڑی شاہ پچھے بنگال تج پر ٹکرانے کی آسنگ کا جتائی ہے اب اسی چکرواتی تفان کی وجہ سے کئی ٹرینوں کو رد کر دیا گیا ہے دوستو بیہار کے سرکاری اسکلوں میں دیپاوالی اور پھر چھٹ پربو کو لے کر کے چھٹیوں کی مانگ جور پکر رہی ہے جہاں سکشک سنگھوں نے مکہ منتری نیتیس کمار سے ایک سے آٹھ نیبیمبر تک چھٹی دینے کا انرود کیا ہے جہاں اس سمبد میں مکہ منتری کے آدیس کا انتظار ہے جس کے بعد سکشہ بھاگ دورا ادھکاری گھوزنا کی جائے گی اس بار چھٹ پوجہ پانچ نیبیمبر سے نائے کھائیں کے ساتھ شروع ہو رہی ہے جو کہ نو نیبیمبر تک چلے گی حالانکہ ورطمان میں اسکل کو ساٹھ سے آٹھ اور نو نیبیمبر کو ہی بند رکھنے کا پرستہ ہے جس سے نائے کھائیں اور کھرنا کے دن اسکل کھولے رہیں گے یہ استطیق محلہ سکشکوں کے لئے شنیتکون ہو سکتی ہے کیونکہ ان میں سے ادھکانس چھٹ ورط کرتی ہے اور اس دوران تیاری کی جمہداری بھی نبھاتی ہے وہاں پر ٹی ٹی پرادمک سکشک سنگ کے بیہار سنیوزک راجو سنگھ اور پردیس ادکش سنجیت بھارتے نے افقاس میں سنسودن کی مانگ کی ہے ان کا کہنا ہے کہ 31 اکتبر کو دیپاولی کا آگ کےول ایک دن کی چھٹی ہے جس سے سکشکوں کو اپنے گھر جانے میں دکت ہو سکتی ہے انہوں نے سرکار سے دیپاولی اور چھٹ مہاپربو کی چھٹیوں کو برا کر کے ایک سے آٹھ نمبر تک کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ محلہ سکشکوں کو تہوار کی تیاری میں آسانی ہو دوستو بیہار میں چار نیتاؤں کی سرکشہ برا دی گئی ہے بیہار سرکار کے گرہ بیبا کی اور سے 21 اکتبر کو اس سمدھ میں پولیس مہانیرد نیدشک اور اپرمو پولیس مہانیدشک کو پترے لکھا گیا ہے بیہار بیدان سبہ کے ادھکش نل کی سوڑ یادبد نیرös کمار سنگھ سندیب سانسط پردیب سنگھ اور جیریو مل سی سنجچن府 کی سرکشہ برا دی گئی ہے بیہار بیدان سبہ کے ادھکش نل کی سوڑ یادبد y помощью سرکشہ دی گئی ہے جسا تھی لوگ سواستے بیلیند رن بیبہہ کے منتری نیر計 کمار سنگھ کو و�이 پلس سرکشہ دی گئی ہے اس کے علاوہ ارڈیا لوگ سبا چھترے سے سانسد پردیب کمار سنگھ کو وائی پلس سرینی کی سرکشہ پردان کی گئی ہے وہیں پر بیہار بیدان پریشت کے صدر سے سنجب کمار سنگھ کو بھی وائی پلس سرینی کی سرکشہ دی گئی ہے آپ کو بتا دوں کہ ابھی کچھ مہینے پہلے ہی کئی سانسد اور منتری کی سرکشہ بیہار میں برائے گئی تھی جہ سانسد دیبیس چندر ٹھاکور اور نوادہ سانسد بیوک ٹھاکور کو وائی سرینی کی سرکشہ دی گئی تھی منتری لیسی سنگھ کو جیڑ سرکشہ دی گئی تھی اس کے ساتھ ہی لیسی سنگھ پردیس کی ایسی مہلہ منتری ہو گئی جنہیں جیڑ سرینی کی سرکشہ دی گئی ہے جہ بیہار سرکار کی سرکشہ سمیتی سمیلون کی بیٹھک میں یہ فیصلہ لیا گیا ہے دوستو کیندر گیرے منتری امیس سا کا کل برث دیت تھا جب بیہار کے مکہ منتری نتیس کمار نے انہیں جنمہ دن کی بدھائی دی اور سب کامناہ دی جہاں سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر سی ایم نتیس کمار نے اپنے بدھائی سندیس میں یہ لکھا کہ ماننے کیندر گیرے منتری امیس سا جی کو جنمہ دن کی ہاردک سب کامناہ ہے دوستو بیہار میں اگلے مہنے بیدان سبا کا چناؤں ہونے والا ہے اپچنا ہونے والا ہے اس دوران تمام پارڈے کے نتاؤں کو پرچار پرسار کے لئے جنتا کے بیش جانا ہے اس کے ساتھ ہی اپنی پارڈے کیندیڈیٹ کے لئے اوٹ کی بھی اپیل کرنی ہے ایسے میں اس دوران کئی جگہوں پر بھیر بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کے ساتھ ہی خوفیہ بیبھاگ کو کچھ سوچنا بھی حاصل ہو رہی تھی جہاں جہاں بیہار سرکار نے بیہار کے کچھ پرمخ نتاؤں کی سرکشہ میں اجافہ کیا ہے دوستو بیہار میں ان دنوں آغامی چناؤں کو لے کر کے حل چل برقرار ہے ایسے میں آپ کو بتا دے کہ بیہار بیدان سباو چناؤں دوہزار چوبیس میں اے آئی ایم آئیم نے اپنی انٹری درج کرا دی ہے جہاں پر ایک طرف انڈیے اور پھر مہا گٹ بنن کے بھی چناؤں سرکر میں تیج ہو چکی ہے وہی پر اے آئی ایم آئیم نے بھی اپنے امیدواروں کی گھوشنا کر دی ہے جب پارٹی نے امام گنج اور بیل گنج سیٹوں پر اپنے پرتیاشی اتارے ہیں جانگڑے کے مطابق بیل گنج سے اے آئی ایم آئیم نے محمد جامن کو امیدوار بنایا ہے جبکہ امام گنج سے کنچن پاسوان کو چناؤں میدان میں اتارا ہے اس کے علاوہ تراری اور پھر رامگر سیٹوں پر بھی جلد ہی پارٹی اپنے امیدوار کے ناموں کی گھوشنا کرے گی آپ کو بتا دوں کہ بیل آگنج بیدان سبا سیٹ پر شروع سے ہی آر جری کا دب دب رہا ہے جب پچھلے شہ بیدان سبا سناؤں سے آر جری کے سرندر پرسات لگتار جیت درج کرتے آ رہے ہیں لیکن اس بار اے آئیم آئیم نے بھی اپنی انٹری کی گھوشنا کی ہے جس سے مقابلے اور زیادہ دلچسپ ہو گیا ہے بیہار میں تیرے نیمبر سے اپ چناؤں ہیں جس میں بیل آگنج امام گنج تراری اور پھر رام گر جیسے سیٹوں پر چناؤں ہوں گے ان سبی بیدان سبا سیٹرہ کی بیدان سبا سانسد بننے کے قارن یہ سیٹیں خالی ہوئی ہیں اس بار کے اپ چناؤں میں بھی راہد نیتے قدروں کے بھی اسے جوڑ دار مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ بروزگار ہیں اور روزگار کی تلاس کر رہے ہیں تو آپ کے لئے اچھی خبر ہے کہ اب آپ مدھو مکھی پالن کر کے بھی اپنا بزنیس کر سکتے ہیں اور اپنے روزگار چلا سکتے ہیں آپ کو بتا دوں کہ اس کے لئے بیہار سرکار سبسیڈیو دے رہی ہے یعنی کی پیسے دے رہی ہے روزگار کرنے کے لئے یعنی کی مدھو مکھی پالن کرنے کے لئے آپ کو بتا دوں کہ مدھو مکھی پالن سے کسان دو گنا پیسہ کمارے ہیں اسے بیہار میں بھی شہد اتپادن کو براوہ ملے گا مدھو مکھی کا بکسا چھتا اور مدھو نشکا سن ینتر خریدنے پر سرکار سامان ورگ کو 75% ورگ کو 90% انوزان دے گی جو آبیدن کی پرگریاں شروع ہو چکی ہے راشتر باغوانی میشن کے تحت ایک کشان کو کم سے کم 20 تو ادھر تم 50 مدھو مکھی باکس اور پھر چھتا دیا جائے گا پرتی یونٹ لاغت 4000 تیہ کی گئی ہے جو سامان ورگوں کو انوزان پر 1000 تو انوزان جاتی کو 400 ریپے میں دیا جائے گا اس طرح 50 مدھو مکھی باکسا لینے پر کسان کو ایک مدھو نشکا سن ینتر اور پھر فوڈ کریڈ کٹینر دیا جائے گا ایک آئی لاغت 20 ہزار تیہ کی گئی ہے سامان ورگوں کو 5000 تو انوزان جاتی کو 2000 میں مہیا کرائے جائے گا جس میں 1500 مدھو مکھی پارن باکسا تو 30 مدھو نشکا سن ینتر کسانوں کو مہیا کرانے کا لقش تیہ کیا گیا ہے دوستو دیپا والی سے پہلے کئی جگہوں کی ہوا خراب ہو چکی ہے بیہار میں بھی کئی جگہوں پر ہوا میں خراب شرنی میں ہوا بیہار کے کئی جلوں کی ہوا میں دھلکن کی مہاترہ بر گئی ہے جب پٹنا میں پی ایم 2.5 کا لیول 67 ہے جب گیا میں چھانسل مجھا پرپور میں 53 پرپورنیا میں 15 ہے سہرسہ میں 18 ہے وہیں پر پی ایم 10 کی بات کرتے ہیں پھر پٹنا میں اس کا آستر 135 گیا میں 10 کا آستر 68 راجگل میں پی ایم 10 کا آستر 152 اور سہرسہ میں 41 ہے بیہار کے الگ الگ شہروں کی ایکیو آئی یعنی کی ایئر قولیٹر انڈیکس کی بات کرے تو پھر پٹنا کا ایکیو آئی 156 درچ کیا گیا ہے مجھا پرپور کا ایکیو آئی 128 پورنیا 110 گیا کا ایکیو آئی 153 اور راجگیر کا ایکیو آئی 149 درچ کیا گیا ہے باغلپور جلے کا ایکیو آئی 81 درچ کیا گیا ہے وہیں پر سہرسہ میں وائی پردوشن کا آستر مدھم ہے اور یہاں پر ایکیو آئی 66 ہے میں پر گیا مجھا پر پور پٹنا اور پرنیا میں وائیو کا گتو وائیو گنوٹا سچکانگ خراب شہرنی میں ہے دوستو کو آپریٹیو بینک اب کیول کسانوں کا نئی رہا بلکہ اس نے اپنے سیوہ چھتر کا وستار کر دیا ہے اب یہ بینک ہوم لون پرسنل لون وہن لون اور کریڈٹ کارڈ جیسے سبیدائیں بھی پردان کر رہی ہے آپ کو بتا دو کہ سمجھتے پور کی کو آپریٹیو بینک کے چیئرمین وینود کمار رائے نے وستار پروک بتایا ہے کہ بیہار میں کو آپریٹیو بینک نے کن نئی سیواؤں کا وستار کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے ایک غلط دھار نہ تھی کہ سہکاری بینک کیول کرسی شہطر میں ہی لون دیتے ہیں لیکن اب اس کا دائرہ بھی بر گیا ہے ہم نے دوسرے شہطروں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے جیسے ویہاپاری کریڈٹ کارڈ کے مادم سے ہم چھوٹے دھمیوں کو کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں جب وہیں اسے لون کی روپ میں لیتے ہیں اور پھر اپنا بیوسائے چلاتے ہیں جیسے چھوٹے دھمیوں کو بھی مدد ملتی ہے اور پھر ہم دکانداروں کو بھی اس طرح سے لون دیتے ہیں جہاں اس کے بعد کائش کریڈٹ پر خات کا لون ہے جو پہلے بند ہو گیا تھا لیکن ہم نے پھر سے شروع کر دیا ہے ہم کائش کریڈٹ میں خات کا لون دیتے ہیں کے اندرے منتری گرداش سنگھ ہندو سو بیمان یاترہ کے تحت کشین گنج پہنچے یہاں شہر کے گاندھی چونک پر ایک جنسوا کو سمودت کرتے ہوئے گرداش سنگھ نے کہا کہ میں ہندووں کو جگہنے آیا ہوں اور جگہ کر ہی جاؤں گا میں نے یہی سوچ کر کے یہ یاترہ نکالی ہے گرداش سنگھ نے کہا کہ ہمارا دھن دھرم اور پر دھرتی خطرے میں ہے اور سوچی سمجھی رنیتی کے تحت جہاد لینڈ جہاد کے بعد اب سچھا جہاد بھی کیا جا رہا ہے آج تک کسی بھی ہندو نے تاجہ پر یہ پتھر بھی نہیں پھیکا لیکن ہندووں کے پوجہ آستالوں اور تیوہاروں میں جلوسوں پر پتھر باجی ہوتی ہیں گرداش سنگھ نے کہا کہ جب ہم دھرم کی رکشہ کریں گے تب ہی دھرم ہماری رکشہ کرتا ہے کشن گنج بھارت اور پھر بیہار کا انگ ہے کہ آپ اسے بنگلہ دیس بنانا چاہتے ہو کشن گنج میں تھوڑی دیل کیلئے ایسا بھی سمیں آیا جب گرداش سنگھ کا کافیلا گاندی چونک سے گجرا جہاں یہاں پر گرداش سنگھ رک گئے تو پھر کشن گنج پرساسن کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے دراصل کشن گنج گاندی چونک سے جب گرداش سنگھ کا کافیلا نکل رہا تھا تو پھر اس میں زیادہ تر محلائیں تھی اسی ویچ پرساسن نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا جیسے کیندر منترے گرداش سنگھ ناراج ہو گئے اور شہر کے گاندی چونک پر ہی رک گئے وہ وہاں ہی ہنومان چالیسہ کا پارٹ کرنے لگے اور پرساسن کو سیدھی چنوتھی دیتے ہوئے کہا کہ میرے رکنے سے کیا ہو جائے گا اب ہم یہی رکیں گے یہاں پر گرداش سنگھ اپنی گاری کی چھت پر سے سمبودت کرتے ہوئے کہا کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی یا کوئی ایسا نہیں ہے جو دو بار مرے گا جب مرنا ہے ہی تو پھر ابھی مارو یا پھر جب موت آئے گی تب مرو بڑی بات یہ ہے کہ پرتکار کرنا چاہیے اور پھر پرتکار کرتا ہوں یہ انگریجو کا شاشن نہیں ہے جس دھنگ سے پرساسن نے کیا ہے میں بیگو سرائے سے چلا اور پھر پانچ جلوں سے گجرا ہوں لیکن کہیں کسی نے پرتکار نہیں کیا ہے کسی ادھیکار کا پرتکار نہیں کیا ہے آئے دن جہلیلی بھوجن کھانے سے لوگوں کے بیمار ہونے کی خبر سامنے آتی رہتی ہے پچھلے ایک سال پر گوھر کرے تو پھر بیہار میں آدھا درجن زیادی لوگوں کی جان جہلیلی بھوجن کھانے سے جا چکی ہے تازہ معاملہ بیہار کے ساسا رام کا ہے روتاس جلہ مخیالے سے ایک بڑی سوچنا آ رہی ہے ساسا رام جہلیلی بھوجن کرنے سے ایک ہی پریوار کے چھوے لوگ بیمار ہو گئے بیمار لوگوں میں چار محلہ شامل ہے کھانا کھانے کے بعد سبھی کی طبیعت بگر گئی ہے آنن فران میں سبھی کو صدر اسپطال بھرتے کرے گیا ہے صدر اسپطال میں گھٹنا سب شاگڑ کے گھٹیکن کی ہے یا ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بیمار لوگوں میں دو کی استطیق گمبیر بنی ہوئی ہے وہیں پر اگست مہام پرونیا جلے کے کینرہ تھانا چھترے کے اسلامپور گاؤں میں ایک ہی پریوار کے پانچ لوگوں کی کھانا کھانے کے بعد اچانک طبیعت بگر گئی تھی دوستو بیہار میں اسکولی چھاتروں نے ہیڈ ماسٹر اور سکچکوں پر گمبیر آروپ لگائے ہیں ماملہ بیہار کے سمجھتے پور جلے کا ہے دہرین شرائع سہر کی ایک مدھے بدھالے کی آٹھویں کی آدھا درجن سے ادھیک چھاتروں نے ایچ ایم اور پھر تین ان سکچکوں پر گمبیر آروپ لگائے ہیں چھاتروں نے بی ایو کو آویدن دے کر کے ماملے کی اجاز کرانے اور پھر کڑی کارروائی کی مانگ کی ہے بی ایو کو آویدن دیتے سمجھ بی آر سی میں چھاتروں کے ساتھ اب یوہاگ بھی موجود تھے پیرا سناتے چھاتروں کا ایک ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارل ہوڑا ہے حالانکہ ویڈیو اسکول کے بجائے اسکول پریسر کے باہر کا ہے دوستو کیندر منتری جیتن رام مانج نے این آر سی کے مدے پر بی جے پی کے ورش نیتا گریداج سنگھ کا سمرتن کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ گھسپیٹھیوں سے دیس کی سرکشہ کو خطرہ ہے جیتن رام مانج نے گیا شہر کے گوداوری محلہ استطح اپنے آواز پر پترکاروں سے باتچت میں کہا کہ این آر سی کی مانگ پر گمبرتا سے بیچار ہونا چاہیے انہوں نے بھاشپانیتا گریداج سنگھ کی یاترہ پر اسپش کر دیا ہے کہ ان کی یاترہ سے ہماری کوئی آپتی نہیں ہے ہر کوئی یاترہ نکالتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ سال 1971 سے پہلے آئے لوگوں کی بات چھوڑ دیجئے وہ صحیح ہے لیکن 1971 کے بعد جو آئے ہیں ان کی جانچ ہونی چاہیے اور سخت کارروائی ہونی چاہیے انہوں نے کہا ہے کہ بیہار کا سیمانچل علاقہ گھسپیٹھیوں سے بھرا پرا ہے کیندرے منترے نے کہا کہ منیپور آسام اور بیہار کا سیمانچل علاقہ گھسپیٹھیوں سے بھرا پرا ہے جو انہوں نے سوالیہ لحظے میں کہا کہ بیہار میں آج کروڑ بانگلہ دیسی کیوں ہیں یہ اپرادک تطوے ہے ان سے دیش کو خطرہ ہے جو انہیں بیہار سے باہر نکالنا چاہیے اور انہیں کہا ہے کہ گرداج سنگھ اس معاملے میں غلط سوچ نہیں رکھتی ہیں جتن نام مانج نے آر جلی پروکتا شکتے سنگھ کے آروپ پر پلٹوار کرتے ہوئے کہا ہے کہ لالو پرساد یادب ملائم سنگھ یادب یا پھر راجت کے جگدران سنگھ کا پڑیوار انہیں نہیں دیکھتا ہے جب پڑیوار واد کو لے کر کے ان کا آروپ کیول سستی راجنیتی ہے جو لوگ خود پڑیوار واد سے گھرے ہوئے ہیں وہ دوسرے پر پڑیوار واد کا آروپ لگا رہے ہیں دوستو بھارت میں مسالے کا عطپادن بڑے پیمانے پر کیا جاتا ہے وہی پھر کئی راجہ سرکار بھی کسانوں کو مسالے کی خیطی کرنے کے لئے پروسائد کر رہی ہے اسی کرم میں بیہار سرکار بھی بیج مسالے یعوزنہ کے تحت دھنیا اور میتھی کی خیطی کو براوہ دے رہی ہے بیہار سرکار کی اس یعوزنہ کے تحت کسان دھنیا اور میتھی کی خیطی کر کے بڑیہ منافع کما سکتے ہیں جس کے لئے راجہ سرکار کی طرف سے بمپر سبسیڈے بھی دی جاری ہے بیہار کی یعوزنہ کی بیباغ نے ٹویٹر پر بیج مسالے یعوزنہ کے بارے میں جان کر دی ہے بیہار کی کسانوں کو بیج مسالے یعوزنہ کے تحت دھنیا اور میتھی پر پڑتی ایکر پندرے ہزار روپے سبسیڈے ملے گی اس یعوزنہ میں کسانوں کو دھنیا اور پھر میتھی کی جان کر دی جائے گی تاکہ کسان ان کی کھیتی کر کے اچھا خاص آئے کر سکے آپ کو پتہ دوں کہ دھنیا کی کھیتی تیج دھوب ادھیک اونچائی اور پھر جل نکاسی والے چشک اور ٹھنڈے علاقے میں کرنی چاہیے اس سے ادھیک اتپادن ملتا ہے وہیں پر اس کی کھیتی اچھی جل نکاسی والی دومت اور یا پھر مٹیار مٹی میں کرنی چاہیے دوستو بیہار میں الگ الگ سکشکوں کا گروپ آئے دے نیتی سرکار سے اپنی مانگوں کو لے کر کے ناراج رہتا ہے نیوجی سکشکوں سے لے کر کے آتی تھی سکشکوں تک ہی نے کئی بار نیتی سرکار کے خلاف آندلن کر کے راج سرکار کی پریشانی برا دی ہے وہیں پر ابھی اس بار سکشک نہیں بلکہ بیہار کے پنچائیت پرتنیدی بیہار سرکار کے لئے مصیبت خری کر سکتے ہیں دراصل پنچائیت پرتنیدیوں کی ناراضگی اب خلے طور پر سامنے آنے لگی ہے راج جبھر کے علی کی پورے بیہار کے پنچائیت پرتنیدیوں کی اکنبے نے اب نیتی سرکار کے خلاف آر پار کی لرائی کا اعلان کر دیا ہے جہاں آپ کو بتا ہے کہ پنچائیت پرتنیدیوں کا کہنا ہے کہ راج سرکار یعنی بیہار سرکار نے پنچائیت پرتنیدیوں کے عدیقاروں میں لگتار کٹوٹی کر رہی ہے جہاں اس کے ویرود میں پنچائیت پرتنیدی لگتار آندرون کر رہے ہیں جہاں پر کچھ دن پہلے انہوں نے پدیات رہ گی تھی اب سرکار کے خلاف آر پار کی لرائی کے موڑ میں ہیں جہاں پنچائیت پرتنیدی آج کے کور کمیٹی کی بیٹک کے بعد یہ فیضلہ ہوا ہے کہ سرکار اگر سرکار نے اکتوبر کے ان تک ان کی باتوں کو نہیں مانا تو پھر یہ جلد برا آندرون کریں گے اور اس کے لئے سرکوں پر بھی اتریں گے وہیں پر پنچائیت پرتنیدیوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے بیہار میں اپشر شاہی حاوی ہے وہ منڈرے کا کرمیوں کا برا حال ہے جب ویسے میں پنچائیت پرتنیدیوں کے لئے کام کروانا کافی مشکل ہوتا جا رہا ہے سرکار اگر ابھی بھی ہم لوگوں کی بات نہیں مانتی ہے تو پھر دوہجار پشیس دور نہیں ہے ہم لوگ سرکار کے خلاف اوٹ کریں گے اور پھر سرکار کو بدلنے کا کام کریں گے دوستو بیہار اور جھارکن دو ایسے راججہ ہیں جہاں پر کینسر کے لئے آوست ایک سبیدہ ہے کی بہت زیادہ کمی ہے یہی کاران ہے کہ بیہار اور جھارکن میں کینسر سے ہونے والے لوگوں کی جان جانے کے معاملے میں زیادہ ہے جہاں وہی پر ان دونوں راججوں میں کینسر کے پرتی جاگرکتہ کا بھاؤ اور پھر کم سمیں پر اس کی پہچان نہ ہو پانا بھی پرمکھ ہو جہا ہے مہابیر کینسر سنسطان اور سود کیندر کے مطابق بیہار اور جھارکن میں دو لاکھ پانچ ہزار سے زیادہ کینسر کے مریج کا بوجھ ہے جہاں ہر سال ان دونوں راججوں سے اسی ہزار کینسر کے نئے معاملے سامنے آ رہے ہیں حالانکہ پتنا ایستیت مینداتا کے کینسر جا رہی ہے بیہار جھارکن میں میڈیکل فارم کے سدے سے اور پھر کینسر بیسیسر کے ڈاکٹر انشمن کمار نے کہا کہ بیہار جھارکن میں جو لوگ نشلے پیری کی ہیں ونچت ہیں انہیں اس کا سب سے زیادہ خطرہ ہے وہ کینسر کے لکشن کو شروعات میں نہیں پہچان پاتے اور جب آس پاس کسی سے سلا بھی لیتے ہیں تو پھر انہیں بھی اس کی جانکڑی نہیں ہوتی ہے اس کے علاوہ ہیلتھ کیئر سروس کا بھاؤ بھی اس بیماری کو برانے میں اور زیادہ یوگدان دے رہے ہیں جہاں انہوں نے کہا کہ ونچت چھیتروں میں شروعاتی پہچان اور روک تھام بہت ضرور ہے اس کے لئے کینسر کے پرتی جاگ رکتا لانا ہم سب کا کرتے بھی ہے انہوں نے کہا کہ ہماری سنسطح بیہار جھارکن میں سواستے سیوہ تک پہنچ کو بہتر کرنے میں پروہ وشالی یوگدان دے رہا ہے اور یہ سنوشت کرنا ہمارا ساموہی کرتا بھی ہے کی بیہار اور جھارکن کے ہر کونے تک سواستے سیوہ پہنچے کینسر کے سرواتی لکچنوں کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو تھکان جان ہمپنگ میڈیکل کینسر کے سرواتی لکچن کے بارے میں اگر بات کیا جائے تو اس میں ہتا ہے تھکان جو لگتار تھکان ہو تو پھر اسے ہلکے میں نالے اگر کام کاج کے بعد تھکان ہوتی ہے تو پھر یہ عام بات ہے لیکن رات تک آتے آتے ریلیکس ہونے پر یہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے تھکان کے کئی کارن ہوتے ہیں اس لئے جروری بھی نہیں ہے کہ تھکان سے کینسر ہی ہو اس لئے اچھے ڈاکٹر سے دکھائیں تاکہ پتا لگ سکے کہ یہ واسطت میں کیا ہے وہے پر بخار سردی جخام جہاں فلو آدھی میں بخار لگنا سامانے بات ہے لیکن بار بار بخار آنا سبح سنکت نہیں ہے یہ کینسر کے لکچن بھی ہو سکتے ہیں یا اگر بخار خاص کر کے رات میں آتا ہے اور اس کے ساتھ پسنا بھی آتا ہے اور آپ کو کوئی بھی انفیکشن نہیں ہے تو یہ کینسر کے لکچن ہو سکتے ہیں یا ایسے معاملے میں ترنت اچھے ڈاکٹر سے دکھانا ضروری ہے وہے پر درد یا درد کے کئی کارن ہیں ضروری نہیں کہ درد کینسر کے ہی ہو لیکن اگر کوئی درد لگاتار بنا رہتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ اندر کی بیماری ہے یا یہ ٹیمر کے کارن بھی ہو سکتا ہے کینسر کو سکھائیں جو کی کیمیکل ریلیز کرتی ہے اس سے بھی درد ہو سکتا ہے اس لئے اسے نجر انداز نہ کریں ڈاکٹر سے دکھائیں وہاں پر اسکین میں بدلاؤ یا عام طور پر جب جارڈنس کی بیماری ہوتی ہے تو اسکین کے رنگ پیلے پر جاتے ہیں لیکن اگر بنا وجہ اسکین کے کسی حصے میں رنگ بدلنے لگے وہاں ڈاکٹر کی راہ جرور لیں وہاں بورڈر کی طرح گھرنے لگے اسکین زیادہ ڈارک ہو جائے یا پھر مسہ نکلنے لگے تو پھر یہ کینسر کے سنکت ہو سکتے ہیں وہاں پر تل کے رنگ میں بدلاؤ اگر شریر کے کسی حصے میں تل ہے اور تل کا رنگ روپ یا پھر آکار بدلنے لگتے ہیں تو پھر یہ بھی کینسر کے سنکت ہو سکتے ہیں ایسے معاملے میں ترنت ڈاکٹر سے سمپر کرانا چاہیے وہاں پر آواز میں بھاریپن اگر آواز میں اچانک بھاریپن آنے لگے خانہ خانے میں نکلنے میں پریشانی گلے میں درد اور پھر یہ دواب اسے بھی ٹھیک نہ ہو تو اسے گمبرتہ سے لے جائے ایسے الکشن اورل کینسر کے مضبوط سنکت ہیں اگر بنا وجہ وجن میں اچانک کمی ہونے لگے تو پھر یہ کینسر کے الکشن ہو سکتے ہیں اس لئے ایسے معاملے پر ترنت ڈاکٹر سے سمپر کریں ارڑیا میں رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا یہ شب بھئی ایرو گیرو نتھو خیرو کا نہیں ہے بلکہ ایک سانسد کا ہے اور یہ سانسد کوئی اور نہیں ہے بلکہ بی جے پی سانسد ارڑیا کے پردیپ سنگھ ہے جہاں پردیپ سنگھ ارڑیا کے سانسد پردیپ سنگھ کا ایک ویڈیو سوسل میڈیا پر کافی تیجے کے ساتھ تو وارل ہوڑا ہے جو کی کیڈیوی لائیوی کے مادم سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سانسد پردیپ سنگھ کھلے طور پر اوپین مائک میں کیمرہ کے سامنے کھلے طور پر بول رہے ہیں کہ ارڑیا میں رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخر بی جی پی نیتاؤں سانسدوں کی مانسکتہ کیا ہے اور یہ لوگ دیش کو کہاں لے جانا چاہتے ہیں جیسے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ گریڈاچ سنگھ ہندو سوبیمان یاترہ نکالے ہوئے سیمانچل میں لیکن سیمانچل میں ہندو سوبیمان یاترہ کا جو مین مقصد تھا وہ اب کامیاب ہوتا ہوا دکھ رہا ہے گریڈاچ سنگھ کامیاب ہو گیا ہے اس ہندو سوبیمان یاترہ کو لے کر کے گریڈاچ سنگھ اس یاترہ میں کامیاب ہو گیا ہے جہاں بالکل ہنڈریٹ پرسن کامیاب ہو گیا ہے جو چیز کرنے کے لئے وہ آئے تھے وہ چیز کر کے اب وہ جا رہے ہیں جہاں کیونکہ سیمانچل میں ماحول بگاڑنے کے لئے آئے تھے اور ماحول بگاڑ دیئے ہیں اور ایسا ویسا ماحول نہیں بگاڑے ہیں یہاں تک کے بیدھائک اور سانسط تک کے بگرے بول آ رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلے گریزا سنگھ بھاگلپور سے یاترہ کی شروعات کی اس کے بعد پورنیا پہنچے پورنیا میں بی جے پی کے دو بیدھائک نے ایسا بھاشن دیا جس کو سن کر کہ آپ بھی حیران رہ جائیں ایک تو ویجے کھیم کا جو کی پورنیا صدر سے ہی بیدھائک ہیں اور ایک اور بیدھائک ہیں یہ دونوں نے صاف اعلان کر دیا کہ ہمیں مسلموں کا اوٹ نہیں چاہیے ہمیں مسلموں کا اوٹ چاہیے ہی نہیں اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ گریزا سنگھ جو یاترہ لکھر کے چلے تھے جس چیز کو لکھر کے وہ اس میں کامیاب ہوتے دکھ رہے ہیں ان بیدھائکوں کا صاف صاف کہنا ہے کہ ہمیں مسلموں کا اوٹ نہیں چاہیے ہمیں صرف ہندووں کا اوٹ چاہیے ہمیں مسلموں کا اوٹ نہیں چاہیے پھر پورنیا سے ارڈیا ہے گریزا سنگھ اور ارڈیا میں ارڈیا کے سانسد نے ایسا بیان دیا ہے جس کو لکھر کے چاروں طرف ہنگامہ مچا ہوا ہے ارڈیا سانسد پردیب سنگھ نے صاف اعلان کر دیا کہ ارڈیا میں رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا یعنی کہ ارڈیا سانسد پردیب سنگھ کے جہن میں بھی من میں بھی یہ بہت پہلے سے یہ چیز اندر بسا ہوا تھا لیکن آج انہوں نے کھلے طور پر کھلی مائک کیمرہ امرا کے سامنے بھی بول دیا ہے کہ ارڈیا میں بھی رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا لیکن اس مہدیس کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ دیس ہندو مسلم سکھ عیسائی سب سے بنا ہے اور یہ دیس سبھی دھرموں کو ساتھ لے کر کے چلتے ہیں تب ہی یہ دیس اتنا آگے بر رہا ہے جیسے کہ پردیب سنگھ کہہ رہے ہیں کہ ارڈیا میں رہنا ہے تو ہندو بننا ہوگا اگر وہیں پر کوئی اگر سخ پنجاب میں کہہ دے کہ پنجاب میں رہنا ہے تو سخ بننا ہوگا تو کیا یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے ویسے ہی کوئی کرسچن اپنے علاقے میں جہاں پر کرسچنٹی کی آبادی زیادہ ہو وہاں پر وہ کہہ دے کہ اس علاقے میں رہنا ہے تو کرسچن بننا ہوگا تو کیا یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں ہے وہیں پر کشنگج میں مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے اور یہاں پر اگر کوئی کہہ دے کہ کشنگنج میں رہنا ہے تو مسلمان بننا ہوگا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ بلکل ٹھیک نہیں ہے اس طرح کی باتیں تو سب سے پہلی بات ہونے ہی نہیں چاہیے اور یہی لوگ آج کل دیس بچانے کے لئے نکلے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ہیں دیس بھک اور دیس کو آنچ آنے نہیں دیں گے لیکن یہی لوگ اقصد دیس کو جلاتے ہیں جیسے کہ آپ بہرائش میں دیکھیں ہوں گے کہ بہرائش میں ایسا خلاصہ ہوا ہے جس کو جان کر کے آپ بھی حیران رہ جائیں گے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ بی جے پی کے لوگوں نے ہی بہرائش کا ہنسہ بھرکایا اور آگ لگانے کی کوسس کی